سنے ایک اس پرد میں کھالی ہاتھ دل کا ایک سبق جس میں کام ہوگا آپ سابدان بیسرام اور آرام سید سب سے پہلے سابدان ضرورت دل کا کوئی بھی مومنٹ سابدان پوزشن سے سوکیا جاتا ہے اس کے علاوہ اپنے سینئر سے بات کرنے کے لئے سابدان پوزشن کی ضرورت پڑتی ہے اسی کاروائی کا دوست نمرا دیکھیں وڑاپ کمانڈ سابدان جیسے ٹھر اسی کاروائی کو بیان کے ساتھ دیکھیں تتا سنے جب اس پوزشن سے وڑاپ کمانڈ میں سابدان کے وڑاپ کمانڈ پر باہر پیر کو دلٹ کی سیدھائی میں اٹھاتے ہوئے دہنے پیر کی ایڈی کے ساتھ سٹینٹ کریں ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی سنائی کے ساتھ لے کر ستائیں اور ساوٹنگ کریں ایک بیان کیے گے مومن کو دیکھیں وڑاپ کمانڈ سابدان اس پوزشن میں دیکھنے والی باتیں دونوں ایڈیا سٹی ہوئی پنجے سے پنجے کے بیچ چھے انچ کا فاصلہ یا تیس دگری کا کونڈ بنا ہوا دونوں تانگیں سکت دونوں ہاتھ پہنٹ کی سلائی کے ساتھ ملے ہوئے پیت اندر چیس تاب کندے دونوں کھچے ہوئے گردان کولر تج نظر سامنے اسی کرم میں آگے ہے بے اسلام ضرورات بیل کا مومن سمات ہونے کے بعد اور اپنے سینر سے بات پوری ہونے کے بعد بے اسلام کی کاروائی کی جاتی ہے اسی کاروائی کا درست نمو دیکھیں وڑاپ کمانڈ بے اسلام اچ جیسے پھر اسی کاروائی کو بیانت سے دیکھیں وہ سلے جب سب دون پوریسل سے وڑاپ کمانڈ ملے بے اسلام کے وڑاپ کمانڈ پر بائے پر کو بیلٹ کی سیدھائی میں اٹھاتے ہوئے دہینے پر سے بارہ انچ بائے سٹنپ کرے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے کر جائیں اور ساؤٹنگ کرے ایک بیانت کیے گے مومن کو دیکھیں وڑاپ کمانڈ بے سو اچ اس پوزیشن میں دیکھنے والی باتیں دونوں ایڈیا کے دیچ بارہ انچ کا فاصلہ پنجے سے پنجے کے دیچ اٹھارہ انچ کا فاصلہ بارہ انچہ دونوں طنگے سرکھ پیٹ اندر دونوں ہاتھ پیچھے کھچے ہوئے اس پرکار سے بایا ہاتھ کی حتیلی نیچے سے دائنا ہاتھ کی حتیلی اوپر سے چاروں ہنگیہ کھچی ہوئی انگوٹے آپس میں کروسنگ ایک اندر کندے پیچھے کی طرف کھچے ہوئے چیس طرف گردن کولر تچ نظر سامنے اسی قرم میں آگے ایک ارام سے ضرورت جب ہمیں بے اسلام حالت میں زیادہ دیر کھڑا رہنا ہو تو ہمیں ارام سے کی ضرورت پڑتی ہے بے اسلام اور ارام سے میں زیادہ فرق نہیں ہے صرف ارام سے کی وڈ اپ کمانڈ پر بیلٹ سے اوپر والے اسے کو ہلکا دیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوبارہ اسکوارڈ پریڈ کی وڈ اپ کمانڈ پر بے اسلام حالت میں آ جاتے ہیں بیان کی کے مومن کے دیکھیں سکوارڈ ارام سے سکوارڈ سکوارڈ اس دنہوں میں کھالی ہاتھ دل کا ایک اور سبق جس میں کام ہوگا کھڑے کھڑے دانے باہے اور پیچھے مردہ سب سے پہلے کھڑے کھڑے دانے مردہ ضرورت جب ہم کسی ایک اسطان پر کھڑے ہو اور ہمیں ڈائریکشن اور فارمیشن کی نبی دگرید دانی طرف بدلی کرنا ہو اسی کاروائی کو کمر میں لہا جاتا ہے اسی کاروائی کا درج نمنا دیکھیں باہے ک KA Mary بها کھڑے کھڑ دانے مرده ایک دار دیم ایک چطر اسی کاروائی کو قیمتی اور بیان کے ساتھ دیکھیں تحت سنیں جب ساؤدین پوزیشن سے وراب کمان ملے قیمتی سے ملنا دانے مو ایک کے وراب کمان پر دانے پاؤں کی ایوی اور بھائے پاؤں کی پنجے کی مدد سے نبی دگری دانی طرف گم جائے ساتھ ہی شوٹنگ کرے ایک بیان کیا گئے مومنٹ کو دیکھیں قیمتی سے ملنا دانے مو ایک اس پوشل میں دیکھنے والی باتیں دانے پاؤں پھل پھلے زمین پر لگاوا پوڑی ویڈ دانے پاؤں پر پائے پاؤں کا پنجا زمین پر لگاوا ایڈی اٹھے ویڈ دونوں تانے سخت دونوں ہاتھ پیٹ کی سلائے کے ساتھ چپکا ہو آپ پیٹ اندر چیسٹ آپ نظر ساملے اسی پوزیشن سے وڈ آف کمانڈ میں نے سکارڈ دو کہ وڈ آف کمانڈ پر پائے پاؤں کو بیٹ لیور اٹھاتے ہوئے دانے پاؤں کی ایڈی کے ساتھ سٹمپ کرے اور شوٹنگ کرے دو پیان کے گئے مومنٹ کو دیکھیں سکارڈ دو دو اس پوزیشن میں دیکھنے والی بہت ہے موجودہ پوزیشن سے نبی دگری تینی طرف دیریکشن اور فارمیشن کی بدلی کی ہوئے باقی پوزیشن دوس سوان اسی قرم میں آگے ہم کھڑے کھڑے بھائے مرنہ سوالورت جب ہم ایک سٹان پر کھڑے ہو اور ہمیں دیریکشن اور فارمیشن کی نبی دگری بھائی طرف بدلی کرنا ہو تو کھڑے کھڑے بھائے مرنہ کی کاروائے کی جاتی ہے اسی کاروائے کا درست مرنہ آپ دیکھیں کھڑے بھلاظ کمات منع بھائی کھڑے کھڑی کھڑے بھائی کھڑے کی أینکہ سوال5000 mآotion سے وڑاپ کمانڈ ملے گنتی سے ملعب بائی مل ایک کے وڑاپ کمانڈ پر بائی پاؤں کی ایڈیت اور دنے پاؤں کی پنجے کی مدد سے نبی دگریت بائی طرف گوم جائے ساتھ ہی شورٹنگ کریں ایک پیان کہ گئے مومنٹ کو دیکھیں گنتی سے ملعب آئے مل ایک ایک اس پوزیشن میں دیکھنے والی باتے بائی پاؤں پھلپنے زمین پر لگا ہوا بائی پاؤں پر دانے پاؤں کا پنجا زمین پر لگا ہوا ایڈی اٹھے ہیں توڑوں ٹانگے سخت توڑوں ہاتھ پیٹ کی شلائے کے ساتھ لگے ہوئے بیت اندر چیسٹ اپ نظر ساملے یہی سے وڑاپ کمانڈ ملے سکار دو کہ وڑاپ کمانڈ پر تانے پاؤں کو بیلٹ لیور اٹھاتے ہوئے بائی پاؤں کی ایڈی کے ساتھ سٹمپ کریں اور شورٹنگ کریں دو پیان تیگہ مومت کو دیکھیں سٹوچ دو اس پوزشن میں دیکھنے وارے باتے موجودہ پوزشن سے نبی دگری بائی طرف ڈائریکشن اور فارمیشن کی بدلی کی ہوئی باتے پوزشن دوس ساؤدار اسی قرم میں آگے ہے کھڑے کھڑے پیچھے ملنا ضرورت جب ہم کسی ایڈ اسٹان پر کھڑے ہو اور ہمیں فارمیشن کو قائم رکھتے ہوئے ڈائریکشن کی ایک سے اسی دگری بدلی کرنا ہو تو اس سمجھ کھڑے کھڑے پیچھے ملکی کاروائی کی جاتی ہے اسی کھڑے 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 ک مرنا پیچھے مر ایک کہ وڑا کماڈ پر دانے پاؤں کی ویڑی اور بھائے پاؤں کی پنجے کی مدد سے ایک سو اسی دگری گوم جائے ساتھ ہی شوٹنگ کریں ایک پیان کے گئے مومنٹ کو دیکھیں بڑا کماڈ کنتی سے مرنا پیچھے مر ایک ایک اس پوشن میں دیکھنے والی باتیں دانے پاؤں پھل پھلے زمین پر لگاوا بڑی ویڑی دانے پاؤں پر بھائے پاؤں کا پنجے زمین پر لگاوا ایڈی اٹھے ہوئے دونوں ٹاگے سخت دونوں ہاتھ پیٹ کی شلائے کے ساتھ لگاوا پیٹ اندر چیسٹ اپ نظر سامنے یہی سے وڑا کماڈ ملے سکارڈ دو یہ وڑا کماڈ پر پھائے پاؤں کو بیلٹ لیول اٹھاتے ہوئے دانے پاؤں کے ایڈی کے ساتھ سٹپ کریں ساتھ ہی شوٹنگ کریں دو پیان کے گئے مومنٹ کو دیکھیں اس پوزشن میں دیکھنے والی باتیں فارمیشن کو قائم رکھتے ہیں ایک سو اسی دگری ڈیریکشن کی بردنی کی ہوئی باتی پوزشن دوس سودار پوزشن سنے ہی سپیرر میں کھالی ہے دل کا ایک اور سبق جس میں کام ہوگا کھرے کھرے سلوٹ کرنا سب سے پھلے کھرے کھرے سامنے کا سلوٹ کرنا جب ہم ایک سٹان پہ کھرے ہو اور سلوٹ لینے والا دکاری سامنے سے گجر رہا ہو تو کھرے کھرے سامنے سلوٹ کی کاروائی کی جاتی ہے اسی کاروائی کا درست منا سلوٹ کرنا سامنے کا سلوٹ ایک جاتی ہے اسی کاروائی کو گنتی اور بھیان کے ساپ دیکھے تیزا سنے جب سابدھان پوزشن سے وڑک مان ملے گنتی سے سلوٹ کرنا سامنے کا سلوٹ ایک کے بڑک مان پر کاروائی سپرکا کرے دائنے بادیو کو دائنے کندے پر اٹھاتے ہوئے اور کوئنی سے پھول کرے اور شاوٹنگ کرے ایک بھیان کے مومن کو تکھے بڑک مان گنتی سے سلوٹ کرنا سامنے کا سلوٹ ایک ایک اس پوزشن میں دیکھنے والی باتیں کندے سے لے کے کوئنی تک جمین کے سمنان تک کوئنی سے لے کے کلائی تک پانی دیوان یا پھوٹی بھائی ڈگریپ چاروں ملی اور انگوٹھا ملا ہوا دائنے آت کی کلمہ آلی انگریپ دائنے بہت سے ایک انچ آگے اور اوپر ہتہلی کا رکھ سامنے کی طرف باقی پوزشن سادھان یہی سے بڑک مان ملے سکوٹ دو دائنے آت کو تیجی سے بدن کے سامنے سے لیا ہے اور دائنے جیب کے پاس مٹھی کو بند کرے اور دائنے پینٹ کی سلیک ساتھ ملا ہے اور شاوٹنگ کرے ڈاؤن سامنے کا سلوٹ گیتی سے دو اس پوزشن میں دیکھنے والی بات ہے ایک بار سامنے سلوٹ کی درست کاروائی کیا ہوا باقی پوزشن سادھان اسی قرم میں آگے ہے کھرے کھرے دائنے سلوٹ کا ناف ضرورت تیج سال سے دائنے سلوٹ کی حرکتوں کو درست کرنے کے لئے کھڑے کھڑے دائنے سلوٹ کی کاروائی کی جاتی ہے اسی کاروائی کا ضرورت منا بکھے بڑک مانج سلوٹ کا ناف دائنے کا سلوٹ سلوٹ ایک جاستے اسی کاروائی کو گنتی اور بیان سے دیکھے تضا سنے جب سادھان پوزشن سے بڑک مانے ملے گنتی سے سلوٹ کرنا دائنے کا سلوٹ ایک کے بڑک مانے پر کاروائی سپرکا کرے دائنے ہاتھ کو دائنے کندے کے پرابر اٹھاتے ہوئے دائنے کوئنی سے فول کرے ساتھ ہی گردن کو پورا دائنے لے جائے اور شاوٹنگ کرے ایک بیان کے مومنٹ کو دیکھے برک مانج گنتی سے سلوٹ کرنا دائنے کا سلوٹ ایک ایک اس پوزشن میں دیکھنے والی باتیں کندے سے لے کے کوہنی تک جمین کے سمانہ انتر کوہنی سے لے کے کلائی تک 45 ڈگری یا پانی تلان چاروں انگلیا اور انگٹھا ملا ہوا گردن پورا دائنے طرف ہتیلی کا روک سامنے طرف نگاہ کا گوھر ہتیلی کے سامنے سے باقی پوزشن سابدھان یہی سے بھڑک مان ملے سکوٹ دو کے بھڑک مان پر کاروائز پرکار کرے دائنے ہاتھ کو بدن کے سامنے سے ڈان کرے ساتھ ہی نگاہ کا گوھر سامنے کرے بیان کی امومنٹ کو سکوٹ دو تو بھڑک بھڑک سلوٹ کناب باقی سلوٹ سلوٹ ایک دو تیر ایک جسو پھے اسی کاروائز کو گنتی اور بیان سے دیکھے جسا سنے جب آدھان پوزشن سے بھڑک مان ملے گنتی سے سلوٹ کرنا باقی سلوٹ ایک کے بھڑک مان پر کاروائز پرکار کرے دائنے ہاتھ کو دائنے کندے کے برابر لے جات ساتھ ہی کوئنی سے فول کرے اور نگاہ کا گوھر پراب باقی کرے اور شاوٹنگ کرے ایک دیان کیے مومنٹ کو تکھے رکھوٹ گنتی سے سلوٹ کرنا باقی کر سلوٹ ایک ایک اس پوزشن میں دیکھنے والی باتیں کوئنی سے لے کے کندے تاک 45 دگری اور کوئنی سے لے کے کلائی تاک جمین کیا سمان انتر چاروں انگلیاں اور انگوٹا ملا ہوا ہتھیلی کا رکھ سامنے کی طرف نگاہ کا گوھر پراب باقی پوزشن سوڑھان یہی سے بڑک مہنم لے سکوٹ دو کہ بڑک مہنم پر کاروائز پرکا کرے گائنے ہاتھ کو بدن کے سامنے سے تیجی سے ڈاؤن کرے ساتھ ہی گردن کو سامنے لے جائے اور شاوٹنگ کرے ڈاؤن بیان کیے مومنٹ کو ٹھکے کوٹ دو جو اس پوزشن میں دیکھنے والی بات ایک مار کھڑے کھڑے 22 لوٹ کی کرویل کیا ہوا باقی پوزشن سامنہ جستے دیکھنے والی بات کھڑے کھڑے کھڑے